ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہار گئے لیکن حتمان رکھئے آپ کو اس سے پوری قیمت ادا کی جائے گی ابوالحسن نے جواب دیا یہ شرط نہ تھی انعام تھا اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی خوش قسمت ہے وہ گورہ جسے ایسا سوار میرا راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گوروں کو خریدیں کا فیصلہ کر چکا تھا شیخ خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی راجہ نے ابوالحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوہ سمتعلقیں سوالات کیے دلیب سنگھ نے ترجمان کے فرائض انجام دی ابوالحسن نے تمام سوالات کا جواب دیتے نئے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کو اطراف کرنے کے بعد ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ دے کر اسے رخصت کیا جب ابوالحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور ابوالشمس چند آدمیوں کے امرائز کی تراش میں جا چکا ہے ابوالحسن نواز زہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے سہن میں تہل رہا تھا کہ سفید گورہ بے تہاشہ باغتا ہوا اندر آیا گورے کی لگام بھی غائب تھی ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کے طرف دیکھ کر کہا خدا معلوم اسے کیا ہوا یہ گورہ سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پرنا ممکن نہ تھا میں جاتا ہوں ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام گوا کر گورے کر دی اور نگی پیٹ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گورے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گورے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام دیا جا چکا ہے گورہ چاند کو اس گنے جنگلوں میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیڑے پر چھرا اور ایک آب شار کے قریب پہنچ کر رو گیا اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا کوئی دیری درودر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گورے سے اتر آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آواز دینے لگا دیر تک اتراج کرنے کے بعد وہ تھک کر آب شار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا ہے شام ہونے کو تھی ابوالحسن نے اثر کے حزادہ کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچ جہاں سے پہاری ندی کا پانی ایک آب شار کی شیکل میں نیچے گرتا تھا سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پری جب ایک تین چار لگا زلمبہ آدمی تیران کے برابر موٹا ہستا گاز میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا ابوالحسن سلمہ کہتا ہوا باغا اور اس کا بازو پکر کر گسیرتا ہوا چند قدم دور لے گیا سلمہ نے کسی چی کے ساتھ آنکھ کھولی ہستا شکار کو جاتا ہوا دے کر پھنکارتا ہوا لکھا اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا ہستے نے اس کے بلکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی ابوالحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا ہستے کا سر کٹ کر الادہ ہو گیا ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا تم بہت بے کوف ہو جو سونے کی یہ جگہ سی کونسی جگہ تھی سلمہ ابھی تک دہش زیدہ ہو کر کانپ رہی تھی وہ بودھی میں تک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور روانتے روانتے نہ جانے کس وقت لیٹھ کر سو گئی میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا ہستا کبھی نہیں دیکھا آپ پہنچ گے ورنہ یہ ہستا اس طرح ترپنے کی بجائے مجھے نگر رہا ہوتا آپ یہاں کیسے پہنچے تم جانتے ہو میں یہاں کیسے پہنچا تم یہ بتاو تم نے یہاں پہنچ کر گورا کیوں چھوڑا چھوڑ دیئے سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے کب چھوڑا وہ مجھے گرا کر باگ گیا تھا ابول حسن نے ذرا سخت لاجے میں کہا ملوم ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت بہت ناقص محول میں ہوئی ہے اس لئے تمہارے اخلاق کے امیار وحی ہونا چاہیے جو زمانے جہالیت کے عربوں کا تھا لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے بوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گناونا فیلت خیال کرتے تھے اور اس گورے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین آنا تھا کہ تمہیں گرا کر باگ آیا اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے یہ شرکس اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا سچ بتاؤں تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دم کھا کر واپس نہیں بیجا سلمانے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا اگر آپ برا نہ مانے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی تم میں بہت سے ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمتا ہوں جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لئے تیار ہوں آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم بان ہو تمہیں صرف اچھا چیز پسند کرنی چاہیے جو سے پسند ہو اور اس چیز کو نہ پسند کرنا چاہیے جو سے نہ پسند ہو خدا کو عورتوں کا نیم اور یہاں الباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں سلمان نے جواب دیا الباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے اب بولہ سے نکال الباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے خیر یہ باغتوں کا وقت نہیں شام ہو رہی ہے تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے گورے کے پہنچنے سے پہلے تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے چاندری رات میں ابو الحسن اور سلمان جنگر کو عبور کر رہے تھے سلمان گورے پر سوار تھی ابو الحسن باغتہ میں آگے آگے چل رہے تھے راستے میں سلمان ابو الحسن کے بحری سفر اس کے خاندان اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے لیکن اس کی توقع خلاف ابو الحسن کی بیعت نہیں بڑھتی گئی سلمان پریشان بھی تھی اور نادم بھی بلاخرہ اس نے اپنے آپ کو آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی معافی چاہتی ہوں آپ مجھے سزا دیں لیکن خفا نہ ہوں یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا میں اتر آتی ہوں آپ کو ارے پاس وار ہو جائیں اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن نے سرد مہاری سے جواب دیا اگر مجھے اس بات کا خادشہ اور نہ ہوتا کہ تم میں ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقین ہے اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارد نہ کرتا سلمہ شخصت خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خموش رہی پھر بولی اگر وہ استہ مجھے نکل جاتا تو آپ اس بات کا افسوس ہوتا یہ صرف تمہارے لئے ہی نہیں میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی جلا کرتا تو مجھے اس قدر افسوس ہوتا آپ نے میرے لئے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے سلمہ دیر تک خموش رہی سے چند گوڑوں کی ٹاپ سنائی لی ابو الحسن نے کہا دیکھو وہ ابھی تک تمہیں دونڈ رہے ہیں تھوڑی دیر ابو الشمس اور اس کے ساتھ پہنچ کے بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی سلمہ کی زمانی عزتے یمطلق سن کر سیبولحسن کا شکریہ دا کیا اگلے روز علیہ الصبح عبدالشمس اپنے مکان کی چھت نیم پر خواب کی حالت میں لیٹے لیٹے ازان کی دلکش آواز سن رہا تھا کہ کوئی دیر انگرائیاں لینے کے بعد اسے آنکھ کھولی سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی عبدالشمس نے سے جگا کر صبح کی ہواکوری کی ارادے سے نیم سے اتار آیا عبدالشمس کے ساتھی شبنم علود گاس پر چادر بچا کر اس کے پیچھے سب بستہ کھرے تھے عبدالشم نے نہائی دل کے شہواز میں سورت الفاتحہ کی چند آیات تلاوت کی قرآن مجید کے لفاظ نے عبدالشمس کے دل میں تلاتم بپا کر دیا اس کے پروسی عربی اس کے قریب آخرے ہوئے اور اپنے قوم کے نوجوانوں سے نئے طریق عبادت کو دلچسپ سے دیکھنے لگے رکوعہ سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بے خودی سی تاری ہو چکی تھی اس نے آست آستان مازم کی طرف چند قدم اٹھائے کریم پورچ کر ججکہ اور جذبات کے حیجان کی کسی روح کے ماتحت پاگتا ہوا صف میں کھرا ہو گیا اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی نماز کے اتام پر عبدالشمس نے آر اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگایا عبدالشمس کی اہکوں میں مصرد کے ہنسو چھلک رہے تھے عبدالشمس اس کے ساتھوں نے انہیں مبارک بات دی عبدالشمس نے آپ کی زبان میں ایک جادو تھا مجھے کچھ اور سنائی عبدالشمس نے جواب دیا یہ میری آواز نہ تھی یہ خدا کا کلام تھا عبدالشمس نے کہا بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا سنا ہے مجھے عبدالحسن نے ایک ساتھی تلہ کی طرف اشارہ کیا تلہ قرآن کا حافظ تھا عرب اس کے اردگرد بیٹھ گئے تلہ نے سرطہ یاسن کی تلاوت کی قرآن مجید کی مقدس الفاظ اور تلہ کی دل ازار آواز سے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں پر رکت تاری ہو گئی تلاوت کے بعد عبدالسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوں پر روشن ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی عبدالشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدد سے عربوں کی عظمت کی داستان نے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے عبدالحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے کلمہ تحید پرنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لئے عبداللہ کا نام سندگیہ سلمان آریل کے درخت کا سارا لے کر کھری تھی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی وہ ججکتی ہوئی آگے بری اور اپنے باپ سے کہنے لگی ابو جان کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں عبداللہ نے مسکراتے ہوئے عبدالحسن کی طرف دیکھ اور بولا خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لئے یقصہ ہیں سلمان نے کہا تم میرا نام بھی تبدیل کر دیجئے میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں عبدالحسن نے کہا تم ہرا یہی نام ٹھیک ہے تم فقت کلمہ پر لو سلمان نے کلمہ پر اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لئے دعا کی آس ماں پر بادل چھا رہے تھے اچانک موصلہ دار بارش شروع ہونے لگی یہ لوگ ایک کمرے میں چلے تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی اور دلیب سین نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں عبدالحسن نے اپنے ساتھوں کو وہی چھوڑ کر دلیب سین کے ساتھ ہو لیا دوپہر کے وقت عبدالحسن واپسا اور اس نے اپنے ساتھوں کو بتایا کہ راجہ اور بہا سرداروں نے بھی عربی گورے خریدنے کی خواہدار کی ہے اس لئے ہمارا جاہد چوتھے روز واپس روانا ہو جائے گا عبداللہ عبدالشمس نے انہیں کے کچھ دن اور ٹھارنے کے لئے کہا لیکن عبدالحسن نے واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت کر لی عبداللہ نے کہا ابھی ہمیں اسلام کے مطلق بہت کچھ جاننا ہے اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا عبدالحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اگر یہ پسند کرے تو میں انہیں خوشی ناچھ کرنے کے لئے تیار ہوں طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی اگلے دن عبدالحسن کے ساتھ جہاز کے باربانوں کی مرمت اور خورد نوش کا ضرور سمان خریدنے کے لئے روانہ ہو چکے تھے دلیب سنگھ اور عبداللہ سے مشورہ کرنے کے بعد عبدالحسن نے اپنے تمام سرمائے سے آٹھ ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بار لیا شام کے وقت عبدالحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا پیچھے سے کسی نے قدموں کی چاپ سنائی دی اور کر دیکھا تو سلمہ کھری تھی وہ چارہ جو دن پہلے مسرطنوں کا کہہ بارہ تھا اب حضن و ملال کی تصویر بناوا تھا وہ آنکھیں جو اندیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھی اور پر نم تھی اس نے قدرے بہتنائی سے پوچھا سلمہ تم یہاں کیوں کیا کر رہی ہو عبدالحسن کا دکھاپن دیکھ کر ضبط کوشی کے بوجود کے آنسو جلک پرے کھاپتی ہوئی ہونٹوں سے درد کی اگہرائی سے دوبتی ہوئی آواز نکلا آپ پر سن جا رہے ہیں ہاں لیکن تم کیا ہو تم روکیوں رہی ہو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں آنسو میں بھیگی ہوئی مسکرات عبدالحسن کے دل اپر اثر کیے بغیر نہ رہی اس نے کہا سلمہ تم ابھی تک وہی ہو اسلام قبول کرنے کے بوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا تمہیں ابھی امنہ محرموں کے سامنے آنے سے اتنا آپ کرنا چاہیے ایک مسلمان لڑکی کا سب سے برازے و رہیہ ہے اب اس تک مجھ سے خفا ہے اب کہنے پر میں نے لباس تبدیل کر چکی ہوں نماز پر چکی ہوں پر سن میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا یہ بھی ضروری ہے کہ میں مسلمان کے سامنے بھی نہ جاؤں ہاں یہ بھی ضروری ہے میں نے تلہا کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے اگاہ کرے گا تمہیں اسلام کی صحیح قلیم دے گا سلمان نے جواب دیا مجھے کسی اور قلیم کی ضرورت نہیں آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی آپ کے اشارے پر میں پہار پر سے کودھنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اس مندر میں اچھرانگ لگانے کے لئے تیار ہوں ابوالحسن نے کہا سلمان اگر تمہیں میری خوشی اور اس قدر عزیز ہے تو سنو میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈال جاؤ نیچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کا کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا تلگوار ہونا چاہیے کلمہ پرنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک انسان ہی نے چدوجہت کا گھر ہے اس میدان میں کودنے والے کو دل میں آنسوں اور آنوں کے لئے موسیقا موسیقا